مصطفی اتنا تو بتا اے چبی نے مصطفی اتنا تو بتا میں ایک شادی میں تھا ابھی آتا بھائی انہوں نے کہا جی پانچ منٹ کیونکہ رشتہ دار تھا نے میرے بی بی دیترو انہوں نے کہا جی پانچ منٹ دے دیو میں ایک جملہ بولیا لیکن نبی پاک دی بارگچ ایک ایسے صحابی آذر ہوگے چیندرنگت بڑی کالی مالی حالات بڑی ڈسٹر کول کچھ نہیں اکھاں چھتھ رہے تھے حضور نے فرمایا تو اڈا ویانہ کر دی عرض کی تھی سونیاں میں غریب ہوں رنگ میرا کالا ہے میں نے رشتہ کون دے گا حضور نے فرما بندوست ہو گیا سائیہ نے ایک صحابی والی شہرہ کی تا انہوں نے بوئے تے چلے جاؤ جا کے میرے وہ لوکم کرو کہ توری بیٹی درشتہ حضور نے دنے تیہ کر دیتا ہے اچانک جب کسی کو پیغام کونچے تو تھوڑا سا تزبزب دین میں آتا ہے ملال آتا ہے اس سے قبل کہ ماتھے پر کسی قسم کی کوئی بات آتی اندر سے اس صحابی کی بیٹی بولی رہنے والے کی رنگت کالی ہے یہ دیکھنے اس کو بھیجنے والا تو کالی کملی والا ہے کل قیامت کا دن ہوگا کوئی کہے گی میرا رشتہ چرچہ نے کیا ماما نے کیا دادا نے کیا قبیلے کے نمبردار نے کیا کسی جگیردار نے کیا میں بھی ایڈیاں اٹھا کیا کھان گی نشکی ہو میں نو مبارک دیو میرا رشتہ سیدہ دہرہ دے بابے نے کیا میں شادی تھے موجود شادی تھے نور بھائی تے جس میں لے بلکل نکا دا وقت قریب آیا ہمیں اتنی لوگ تھے وہ درمیان میں ہم بھی بیٹھے تھے جب نکا کا وقت آیا تے لڑکی والے ہاں وہاں ایک بندہ اٹھ کے کھڑا گیا اچانا کوئی بندہ شوخہ بھی تم دے نا کہنے لگا دس ہو بھائی لڑکے آلے ہو حق میر کی دیو گے اس تو قبل کے گل وقت جاندی لڑکے والا وہاں ایک بندہ کھڑا گیا انہوں نے کہا بکواس بند کر لیا اتنے تک نہ وہ چلی گئے تو سنو بلا کے جلیل کرنا چاہنا ہے تیری ایک فیکٹری ہے سڑھی اندس فیکٹری ہے فیکٹری لکھو گے زمین لکھو گے کتنے پیسے لکھو گے بات پڑ جاتی آپ جیسا کو محسوس بندہ اٹھا انہیں گلے نل گلے لگوایا نکاح ہو گیا میں نے پتہ حق میر چلکیا کی کیا لیکن جس میں میں میرے تک گل پہنچی میری اکھنچ عطرا آگئے میں کہا واہ مالک بیٹا عمیر کا ہو بیٹی عمیر کی ہو بیٹا جگیردار کا ہو بیٹی جگیردار کی ہو حق میر میں نجانے کیا لی کھا جاتا ہے دلحان خدا کے گھر کا ہے دلحان مصطفیٰ کے گھر کی اور دلحان مصطفیٰ کے گھر کی ہے جب یہ پرات ابھی سجی نہیں اندھا نے فرما جبریل جیل اف بجلی چاور محبوب کی بارگاہ میں سونا کیا کیا نہ جا کے جا کے بول سیدہ ظاہرہ سے بولے اتنی حکمیر میں علی کو قبول کریں علی کو قبول کریں علی کو قبول کریں ہم نے علی کو آپ کے لئے سلیٹ کیا ہے بی بی پاک تک جب پیغام حضور کا پہنچا آپ نے ارز کی بابا حکمیر اللہ کو لوں مانگ لوں علی تو میں نے قبول ہے لیکن اگر اجازت دے ہو حکمیر اللہ کو لوں مانگ لوں بیٹی سے بھی اجازت دے تو بچے رکھنا حضور نے اجازت کی دے نہیں فوراں جبریل آئے سونے اللہ پہ فرمادہ اجازت ہے بی بی پاک سے بولے مانگے کیا مانگتی اگر میری بیٹی ہوتی یہاں پہ تو میری خیریت مانگ لیتی میرے لئے گوٹھی مانگ لیتی میرے لئے بنگلہ مانگ لیتی وہاں سیدہ ظاہرہ صد کے جاؤں آپ نے کیا مانگا سر سجدے میں رکھا مولا علی قبول ہے علی قبول ہے علی قبول ہے لیکن وعدہ کر حق مہرد سیلچ میرے بابا دی امت جنت میں چلی جائے میرے بابا دی امت جنت میں چلی جائے اے جبین مصطفی اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سیلہ ہے جناب سیدہ ظاہرہ مجھے یاد ہے شیر صاحب جب پہلی بیٹی میرے گھر میں آئی تو ایک میسج آیا آج تک میں نے ڈلیٹن کیا کہنے والے نے لکھنے والے نے بھیجا مجھے رزی بھائی بیٹی اللہ کی طرف سے وہ توفہ ہوتی ہے کہ جب جو بیٹا ہوتا ہے وہ جہدات کا وارث ہوتا ہے جو بیٹی ہوتی ہے وہ میت کی وارث ہوتی ہے میری بیٹی میری میت کی وارث ہے اللہ آپ کو زندگی دے آپ کی بیٹی آپ کی میت کی وارث ہے لیکن سیدہ ظاہرہ میرے نبی کے دین کی وارث ہے آئے 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 سیدہ ظاہرہ میرے نبی کے دین کی وارث ہے جو میں جملہ دینا چاہتا ہوں اسی پر میں وینڈ اپ کر دیتا ہوں اللہ آپ کو صدا سلامت رکھے اور باکرامت رکھے اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سیلا ہے جناب سیدہ دہرہ اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا اے جبین مصطفیٰ اتنا تو بتا کتنے سجدوں کا سیلا ہے جناب سیدہ دہرہ سیدہ دہرہ سیدہ دہرہ حجابوں اسمت سے ازنے کر محسانی بٹھے رسول نکھوں کلم کے اوپر نکاب دے کر عدب سے لفظے بدون نکھوں بہ شکریہ لیکن میں میری دعاوں کو درج میں قبول ملے میں جو مانگوں مجھے صدقائے بطول ملے مجھ کو تو حرکے مکندر پہ رشک آتا ہے جس کو جناب سیدہ کے سارے پھول ملے آپ نے تو حضرت حرکے مزار پہ بھی حاضریتی ہوگی غازی عباس حلمدھار کی بھارگاہ میں حاضریتی ہوگی ساری زندگی امہ کہتی رہی تختی لکھ میرے عباس تختی لکھ میرے عباس آپ کو پتا ہونا چاہیے حضرت ام البنین کو نام پہلے فاطمہ تھا لیکن جب علی کے گھر میں آئی تو نام چینج کروا لیا مجھے فاطمہ نہ بولا کرے جب آپ فاطمہ کہتے ہو کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کبھی حسین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں سامین اگرامی یہ داستان محبت بہت بڑی ہے لیکن مجھے جو حکم ہے کہ تینوں پتا نہیں زہرہ دے ناکر آدھا جو سیدہ زہرہ کے ناکر ہیں ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے پر تینوں پتا نہیں سیدہ زہرہ دے ناکر آدھا تینوں چلے آپ پتا نہیں ہجی تک جناب سہرہ دے ناکر آدھا تینوں پتا نہیں سیدہ زہرہ دے ناکر آدھا حضرات یہ لہور سے آئے ہیں داتا علیہ حجویری رحمت اللہ نے مسجد بنائی لوگوں نے گلا کیا اس کا رخ تو قبلے کی طرف نہیں حضرت نے فرمایا لوگوں کو کٹھا کر کے کہہ دو نماز ہمارے پیچھے پڑے جب نماز پیچھے پڑی گئی تو کیا ہوا حضرات رب کعبہ کی عزت کی قسم سب نمازیوں نے مسجد تو لاہور میں تھی لیکل قبلہ جو تھا لاہور میں ہی بیٹھ کر جب دیکھا نا جب دیکھا تو سارے لوگ قدمہ میں گر کے کہتے ہیں لاہور میں بیٹھ کر قبلہ دکھانے والے قبلہ دکھانے والے یہ مقام کہاں سے ملا اب آدھائی چپ تینوں پتہ نہیں زہرا دین اکرانہ تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں سیدہ تینوں پتہ نہیں سیدہ تینوں پتہ نہیں سیدہ تیبہ تاہرہ سہرہ دین اکرانہ آپ تو سیالکورٹ سے آئے ہیں سیالکورٹ کا درویش محمد علامہ اقبال کہتا ہے لوگوں اگر نبی کی شریعت کی زدگی میرے قدمہ میں رہو تھی میں سیدہ سارا کی ضربت کا رتبہ کرتا جہاں تک اقبال کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں میں جناب سہرہ کی ضربت کو سجدہ کرتا میں نے اقبال سے پوچھا ساری سدگی مگرم میں گزار دی یا اس کا کہاں سے ملا آواز ہے چپ تینوں پتہ نہیں زہرا دین اکرانہ تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں سیدہ تیبہ تاہرہ مفقرہ جناب سیدہ سہرا دین اکرانہ تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں تینوں پتہ نہیں سیدہ بابا فرید تھی بارگاہ میں ایک اکولہ آیا آپ کہنے لگا حضرت زندگی گزر گئی قرآن آگے سے پڑھتا ہوں تو پیچھلا بھول جاتا ہے پیچھلا پڑھتا ہوں تو آگے سے بھول جاتا ہے بیوی حافظ قرآن ہے تانہ دیتی ہے کتی کاش تو بھی حافظ قرآن ہوتا تو میری زندگی بدل جاتی تو حضرت خاجہ نظام دو نوریہ نے کہا چلدہ ہو گئے ہیں تو نماز میرے مرشد کے پیچھے پانے جب نماز سلام کیا نے جو ادھر تھے وہ بھی قرآن کے کاری جو ادھر تھے وہ بھی قرآن کے کاری تینوں پتہ نہیں زہارہ دے نوکرآن ہے تینوں پتہ نہیں نوکری کرنی ہے بڑا ڈاڈا زالہ میں انہیں مرے کچھ پیسے دیتے ہیں میں تیل ہیں گئی ساں تیل دی شیشی میری آتھر تھے بڑے بڑا پہ زیادہ ہے راشہ میرے تیتاری ہے کمبل لگ پائیں کمبدی کمبدی میرے پیار در پھوڈا لگا ہے میں بھی زمین کے ڈگی میری شیشی بھی ٹوٹا گئی میں کتھوں تیل لے آماں آپ نے نہیں فرمایا آماں آ تینوں میں بیت المال چو کچھ پیسے دیوا فرمایا آماں چال میرے نال میں بھی کھا گی تیل لے سیدنا فلوکی آزم اگیا کہ فلوکی آزم تھے پچھے پچھے وہ ڈیری مائی بیاردہ تھوڑا مارے آزمین تے جا کے جتھے شیشی ٹوٹی تھوڑا مار کے کے اندر اے زمین تیل بار کٹ تینوں پتہ نہیں سیدہ زہرہ دینا کراندہ میں خوشحامد کرنے کا عادی نہیں لیکن دوستی کو سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں نہ بھی بندہ پہنچ سکے تو روزانہ سوشل میڈیا میں تو دیکھ لیتا ہے نا خدا کی عزت کی قسم ان سب کی دوستی جناب مخدومہ کائنات کے ذکر کی وجہ سے ہے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کوئی خونی رشتے داری نہیں ہے یہ خونی رشتے داری اس سے بڑا رشتہ کیا ہوتا ہے تینوں پتہ نہیں زہرہ دینا کراندہ تینوں پتہ نہیں سیدہ سیم بھائی ایسی بات ہے جناب اگر کھوپ گئے تی پھر فجر دی اضان ہو جائے گی جدو فجر دی اضان ہو جائے گی تی پھر یہ جی اضان ہو گی بلال نے اضان نہیں دیتی تی دینی نہیں چڑیا کسی نے پچھا وجہ کیے فرما ہے چوپ کر تینوں پتہ نہیں سیدہ زہرہ دینا کراندہ تینوں پتہ نہیں سیدہ زہرہ دینا کراندہ شانی بھائی سلمان فارسی جدو آئے چاہتا ہے فارسی بول دیشن عربی نہیں چیز بول سکتے جہودیاں نے کٹھے ہوکے حضور دی بار کا چاہتا ہے اے تو بندہ تو انہوں نے اپنی پولیش گرام پر کرتا ہے مندہ پر کہتا ہے حضور نے مسکر آکے فرمایا تو کھڑا سنا فارسی میں کہتے ہیں یا رسول اللہ عربی زمان نہیں آتی فورا جبریل آدھر ہوئے فورا جبریل شونیاں اللہ نے فرمایا اپنے سلمانوں کو اکھوں نے سنا موں کھولے سلمان فارسی نے موں کھولیا حضرت جبریل نے اپنے موں مبارک دے وچوں اپنے لعب دے وچوں تھوڑا جا زرہ حضرت سلمان فارسی دے موں سے پا دیتا تو وہ جو رکھنا پھر سلمان فارسی کو مقام کیا ملا جب مدائن کا گورنر جو تھا نشے میں دھوست رہتا تھا فروعی آزم کے پاس کچھ بندے آگئے جو مدائن کا گورنر ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں چوریاں ہو گئی ڈکیزیاں ہو گئی بندہ بدلو آپ دی نظر پہ گئی اینج سلمان فارسی تھے اکھانیاں پلکائیں تھو ترکھ کمرے ٹھیڑی آپ نے موڑے تحطرہ کے فرمایا اوٹھنا سیدہ دہرہ پاہدہ نوکرا تو انہوں مدائن دا گورنر بنا دیئے آپ نے فرمایا میں مدائن دا گورنر بنا دیئے کسی تازہ تلیر دن تاکتورہ بندیلو بیٹھو میرے تے بڑا پاہ فرمایا نے دوسری جاؤ جسولے مدائن دے گورنچے نا حضرت سلمان فارسی آپ نے دیکھیا ساری دنیا کٹھی ہوگئے انہوں نے مذاہ کوڑایا انہوں نے کہا سیدھے کسی ہٹے کٹے نوبرداشت نہیں کیتا یہ بابا ساڑا کی کرے گا آپ نے ایک کو کتے لشارہ کیتا کتا زمین تھے اینج آن کے قدم چٹھانا گئے انہوں نے اکھاں کھڑ گئے آپ نے فرمایا مدائن دے سارے کتے لب کے لیا مدائن دے کتے لب کے سلمان فارسی دے قدمی لیا بٹھائے آپ نے فرمایا تو آڈیا جیوٹی ہے چوری کوئی نہ ہوگی کوئی گن نہیں کسی کے پاس کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے کوئی ناکہ نہیں لگا کتے گلیوں میں پھرے کچھ نمازی کٹھی ہوگئے آگے انہوں نے کھڑا کہ حضور اے جس وقت کتے پاکزن ساہوں نے ڈر لگ دائیں انہوں نے دسو کہ نمازیاں تے چورنچ پر رکھئے آپ نے پھر ایک کتے نے اشارہ کیتا وہ پھر سارے کتے لب کے لیا آیا آپ نے کتے والے اشارہ کی کیتا فرمایا نمازیاں تے چورنچ پر رکھو نمازی بھی قدمی لگئے تے چور بھی قدمی لگئے تیریاں بھولیاں بڑے کتے سمجھنے بڑا تعرف کیے فرمایا چوپ تہنو پتہ نہیں زہرہ دے را کرانا تہنو پتہ نہیں زہرہ دے را کرانا تہنو پتہ نہیں زہرہ دے را کرانا تہنو پتہ بہت شکریہ جی آخری جمعہ آتاز جشتی ایک کنی بیٹے 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 آخری جمعہ میں نے صداح اقیب ہے جائے اللہ صاحب نے صداح کر دے